یا نور اللہ صلات و سلام علیکہ یا سیدی رحمت اللہ علمین و علیہ آلکہ و اصحاب یا شفیع المزنبین کونین دے ہر ہر کونیں دا پڑھ ویندے حال مدینہ وچ سنو دے بٹو سہیں کونین دے ہر ہر کونیں دا پڑھ ویندے حال مدینہ وچ مسکین غریب فقیریں دی اے بکری بھال مدینہ وچ اصدر دردے کیوں تھکڑے کھوں سدہ ہی لج پال مدینہ وچ جن دی زفر کی تھینہ گال بڑھیں ان دی بڑھ دیئے گال مدینہ وچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بحد و شمار صلات و سلام کے نظرانے کے بعد ہمارے مسلح کی پہچان پاس بانے مسلح کی امام احمد رضا حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید سید احمد شاہ صل بخاری اور حضور کے غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ربی الاول جیسا مہینہ تا فرما دیا ہے آنکہ کریم علیہ السلام کے غلاموں مختصرن و مختصرن ارز کرنا ہے کیونکہ خصوصی خطاب تو ابھی ہونے والا ہے جتنا مجھے حکم ہوا ہے انشاءاللہ اسی وقت کے اندر رہتی ہوئی حاضری پیش کرنی ہے جنہی توجہ ہوئے سبحان اللہ اخرے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے تل کر رسولو فضلنا بعدہم علا بعد اللہ فرماتا ہے یہ میرے رسول ہیں رسولوں کو میں نے رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے رسولوں کو رسولوں پر مقام عطا فرمایا ہے رسولوں کو رسولوں پر شہرت عطا فرمائی ہے رسولوں کو رسولوں پر وقار عطا فرمایا ہے لیکن اللہ فرماتے آدم علیہ السلام کو میں نے بھیجا بڑا مقام عطا فرمایا بڑی شانی عطا فرمائی بڑا وقار عطا فرمایا اللہ فرماتے حضرت نوح کو بھیجا انہیں بھی بڑا مقام عطا فرمایا بڑی شان عطا فرمائی بڑی شوقت عطا فرمائی اللہ فرماتے حضرت ابراہیم کو بھیجا انہیں بھی مقام دیا حضرت نوح کو بھیجا انہیں بھی مقام دیا حضرت اسمائل کو بھیجا انہیں بھی مقام دیا لیکن اللہ فرماتا ہے سارے نبیوں کا مقام اپنی جگہ پر سارے نبیوں کا وقار اپنی جگہ پر سارے نبیوں کی عزت اپنی جگہ پر لیکن سب سے افضل اور عالی میں نے آمینہ کے لال کو بنا دیا ہے اللہ فرماتا ہے سب سے عالی اور افضل میں نے آمینہ کے لال کو بنا دیا ہے سب سے افضل اور عالی میں نے زہرہ کے بابا کو بنا دیا ہے آمینہ کے لال کے ظلم کوئی بندہ یہاں پر کہہ سکتا یہ تو مولوی کا انداز بیان تھا مولوی جذبات میں آکے کہہ گیا کہ حضور کا مقام دوسرے نبیوں سے عالی ہے دوسرے نبیوں سے عرفہ ہے نینی ہوش حواس سے عرض کر رہا ہوں غور و فکر سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے آمینہ کے لال کو تمام نبیوں سے عرفہ بنایا ہے تمام نبیوں سے عالی بنایا ہے تمام نبیوں سے بڑھ کر بنایا ہے اگر کوئی بندہ پوچھے تو اس کو دلیل دینا اللہ تعالی قرآن مقدس کے اندر انشاءت فرماتا ہے ہوواللذی یصورکم فی الارحامی کی فیشا توجہ ہوئے تا سبحان اللہ کے زہزین دروشی پڑھلے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلح علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ آمینہ کے لال کے غلاموں نبی کریم صلی اللہ